موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللذین استفا اما بعد محترم ناظرین کرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ قمر سورہ نمبر چون مکمل ہے اس کے اندر پچپن آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساحت و انشق القمر قیامت بہت قریب آگئی اور چاند پھڑ گیا وَأَيْنَ يَرَوْ آَيَةً يُعْرِزُ وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ اور اگر وہ کوئی موجزہ دیکھیں تو مو مورتے اور کہتے ہیں یہ ہمیشہ سے چلا آتا ہوا جادو ہے وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَحْوَاءَهُمْ وَكُلُّ عَمْرِ مُسْتَقِرٌ اور انہوں نے اسے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْعَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس وہ خبر آ چکی ہیں جن میں تنبیح و نصیحت ہے حکمت بالغت فما تغنی نذر کمال کو پہنچی ہوئی حکمت پھر بھی تنبیحات فائدہ نہیں دیتی فَتَوَلَّا أَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُدَّائِ لَا شَيْءٍ نُكُرٌ لہٰذا اے نبی ان سے مو موڑ لیجئے یاد کریں جس دن بولانے والا نہایت ناگوار چیز کی طرف بلائے گا ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی وہ قبروں سے یوں نکلیں گے جیسے وہ منتشر ٹڈی دل ہوں حالانکہ وہ بلانے والے کی طرف دور رہے ہوں گے کافر کہیں گے یہ دن نہایت سخت ہے ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا تھا چنانچہ انہوں نے ہمارے بندے کی تقزیب کیا اور کہا یہ تو دیوانہ ہے اور ان کو جھڑک دیا فَدْعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرٌ تب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں بے بس ہوں اب تو ہی انتقام لے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَائِ بِمَا اِمْ مُنْحَمِرٌ چنانچہ ہم نے زور سے برسنے والے پانی کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیئے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُجُونَا فَلْتَقَ الْمَاءُ وَلَا أَمْرٍ قَدْ قُدِرٌ اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیئے تو آسمانوں زمین کے پانی جمع ہو گئے جو مقدر تھا وَحَمَلْنَا هُوَلَا ذَاتِ الْوَاحِمْ وَدُسُرٌ اور ہم نے ان کو تختیوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کیا وَحَمَارِ آنکھوں کے سامنے چلتی تھی ہم نے یہ کیا اس شخص کا انتقام لینے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا وَلَقَدْ تَرَقْنَا هَا آیَةً فَحَلْ مِمُدْدَقِرٌ اور بلا شبہ ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا کر چھوڑا فِرْ کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرٌ فِرْ دیکھو میرا عذاب و میرا ڈراؤا کیسا تھا وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدْدَقِرٌ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لئے آسان کیا ہے فِرْ کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے قَذَّبَتَ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرٌ قوم عاد نے تقذیب کی فِرْ دیکھو میرا عذاب و میرا ڈراؤا کیسا تھا اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِرٌ بلا شبہ ہم نے ان پر ایک مستقل نحوست والے دن میں شدید طوفانی ہوا بھیجی تَنزِعُ النَّاسَ كَانَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٌ وہ لوگوں کو یوں اکھارتی پھیکتی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے خجور کے تنے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرٌ فِرْ میرا عذاب اور میرا ڈراؤا کیسا تھا وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدَّكِرِ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیت کے لئے آسان کیا ہے فِرْ کیا کوئی نصیت پکڑنے والا ہے قَذَّبَ السَّمُودُ بِالنُذُرُ قَوْمِ سَمُودِ نَا ڈرَانے والوں کو جھٹلایا فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا اِذَلَّ فِي غَلَالِ وَسُعُورٌ تو انہوں نے کہا بھلا ایک ایسا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں بلا شبہ تب تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے کیا ہمارے درمیان سے اسی پر وحی نازل کی گئی ہے نہیں بلکہ وہ تو سخت جھوٹا اور شیخی باز ہے کل ہی وہ جان لیں گے کہ کون جھوٹا اور کون شیخی باز ہے اور بلا شبہ ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں لہٰذا اے صالح تو ان کے انجام کا انتظار کیجئے اور صبر کیجئے وَنَبِّهُمَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ کُلُّ شِرْبِ مُحْتَظَر اور انہیں بتا دیجئے کہ بے شک پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا فَنَادَوَ الصَّاحِبَهُمْ فَتَعَتَا فَاقَرُ پھر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پکارا تو اس نے تلوار پکڑی پھر اس نے کوچے کاٹی اور اسے مات ڈالا فَقَئِ فَقَانَ عَذَابِ وَنُضُر پھر دیکھو میرا عذاب اور ڈرابا کیسا تھا اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلِهِمْ سَيْحَةٌ وَاحِدَةً فَقَانُكَ حَشِيمِ الْمُحْتَظِر بلا شبہ ہم نے ان پر ایک ہی چیخ بھیجی تو وہ بار لگانے والی کی رودی ہوئی بار کی طرح چور چور ہو گئے وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْمِ مُدَّكِر اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لئے آسان کیا ہے تو کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے قَذَّبَتْ قَوْمِ الْوطٍ بِالنُّزُر قَوْمِ الْوطٍ نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلِهِمْ حَاسَبًا إِلَّا آلَ الْوط نَجْجَيْنَا هُمْ بِسَحْر اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی سوائے لوت کے ہم نے انہیں بوقت سحر نجات دی نعمتم من عندنا قَذَلِكَ نَجْزِ مَنْ شَكَر اپنی طرف سے انعام کرتے ہوئے ہم اسی طریقے سے اسے بدلہ دیتے ہیں جو شکر ادا کرے وَلَقَدْ أَنزَرَهُمْ بَتْشَتَنَا فَتَمَارَوْ بِالنُّزُر اور بلا شبہ یقیناً لوت نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا تو انہوں نے ڈراوے میں شک کیا وَلَقَدْ أَرَاوَدُوهُ أَنزَيْفِهِ فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَزُوقُ عَذَابِ وَنُذُر اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے لوت سے اس کے مہمان مانگے تھے تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی چنانچہ تم میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزا چکھو وَلَقَدْ سَبَّحَا هُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِر اور بلا شبہ ان پر صبح کے وقت اٹل عذاب نے حملہ کر دیا فَزُوقُ عَذَابِ وَنُذُر چنانچہ تم میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزا چکھو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّقِرِ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیت کے لئے آسان کیا ہے پھر کیا کوئی نصیت پکڑنے والا ہے وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرْ اور بلا شبہ یقیناً آلِ فِرْعَوْن کے پاس بھی ڈرانے والے آئے قَذَّبُوا بِآیَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخْزَنَاهُمْ أَخْزَ عَزِيزِ مُقْتَدِرْ انہوں نے ہماری سب نشانیاں جھٹلائیں تو ہم نے انہیں ایک زبردست قدرت والے کے پکڑنے کی طرح پکڑ لیا ان کافروں سے بہتر ہیں یا تمہارے لئے سابقہ صحیفوں میں کوئی نجات لکھی ہوئی ہے ہم یقولون نحن جمیع منتصر کیا وہ مشرقین کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں سیحظم الجمع وَيُولُّونَ الدُّبُرْ انقریب وہ جماعت شکست کھائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت بہت بڑی آفت ہے اور نہایت تلخ ہے بلا شبہ مجرمین گمراہی اور دیوانگی میں پڑے ہیں جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے کہا جائے گا تم جہنم کے عذاب کا چھونا چکھو بلا شبہ ہم نے ہر چیز ایک مقرر اندازے کے مطابق پیدا کی ہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحِمِّ الْبَصَرِ اور ہمارا حکم تو آنکھ جھپکنے کی طرح ایک کلمہ ہی ہوتا ہے وَلَقَدْ أَحْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَحَلْمِ مُدَّكِرِ اور بلا شبہ یقیناً ہم پہلے تم جیسوں کو ہلاک کر چکے ہیں پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ صحیفوں میں درج ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَر اور ہر چھوٹا بڑا عمل لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَحَرِ بلا شبہ متقین باغات اور نہروں میں ہوں گے فِي مَقَعَدِ صِدْقٍ اِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِر حقیقی عزت کی جگہ ہر طرح کی قدرت والے بادشاہ کے نزدیک ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ قمر سورہ نمبر چھوان مکمل سنے پچپن آیتیں ہیں اب آئیے ذرا دیکھیں خلاصہ کیا ہے قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے لوگوں نے نشانیاں دیکھی لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے قیامت کا تذکرہ ہو رہا لوگوں کو بلائے جائے گا تو وہ قبروں سے اٹھیں گے ایسے ہوں گے گویا کہ بکھرے ہوئے ٹڈڈی ہیں اور کافر لوگ کہیں گے یہ تو بہت سخت دن ہے اس کے بعد جھٹلانے والی قوموں کا تذکرہ ہوا قوم نوح کا قوم عاد کا قوم سموت کا قوم لوت کا فرعون کا اس کے بعد کفار مکہ سے کہا گیا بھلا یہ بتاؤ تمہارے کفار بہتر ہیں یا وہ لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں اس کے بعد یہ کہا گیا انقریب یہ لوگ شکست کھانے والے ہیں اور آپ ہی غالب آئیں گے ہر چیز کی تقدیر اللہ نے لکھی ہے اور اللہ کا اندازہ پرفیکٹ ہے مکمل ہے ہر چیز کو اللہ تعالی نے لوح محفوظ ملک رکھا ہے گرے لوگوں کے لئے جہنم ہے اور نیک لوگوں کے لئے جنت ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ سورہ قمر سورہ نمبر چون مکی سورہ ہے اس کے اندر پچپنہ آیتیں ہیں اس کی فضیلت میں ایک حدیث یہ ہے صحیح مسلم کتاب صلاة العیدین کتاب نمبر آٹھ حدیث نمبر آٹھ سو اکیانوے امر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے واقت لیسی سے کہا مَا قَانَ يَقْرَعُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰم فِيلْ عَذْحَا وَالْفِطْرِ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدو العزہ اور عیدو الفطر میں کیا پڑھا کرتے تھے فَقَالَ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایدو الازہا اور ایدو الفطر میں پڑھتے تھے یہ دونوں صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سورہ قاب پڑھا کرتے تھے سورہ قمر پڑھا کرتے تھے قاف قاف دونوں میں قافی ہے آپ غور کریں چاند کے جو دو ٹکڑے ہوئے ہیں اس کے اندر کریک آ گیا ہے ابھی جلدی اس کی تحقیق ہوئی ہے امریکی خلائی باز نے اس کی تحقیق کیا اور کہا چاند کے اندر دو ٹکڑے ہیں آپ غور کریں سب سے پہلی جو آیت اقتربت ساعت و انشق القمر قیامت قریب آ گئی اور چاند کا ٹکڑا ہو گیا سعی بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4866 انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سآل اہل مکہ انجوریہم آیتا فآراہم انشقاق القمر انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کو نشانیاں دکھائیں اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے وہی نشانی ہے وہی کریک ہے جو ابھی جلدی اس کی تحقیق ہوئی ہے امریکی خلاباز نے اس کی تحقیق کی ہے آیت نمبر ایک سے پانچ کے درمیان غور کیجئے اقتربت اس ساعت منشق القمر قیامت قریب آگئی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے قریب آگئی ماضی کا سیغہ استعمال ہوا ہے کیوں ابھی تو وہ آنے والی ہے ارے بات اتنی پکی ہے کہ وہ چیز ہو چکی گویا کہ وہ آ چکی کوئی شک نہیں کل ماہ ہوا آتن فہوا قریب ہر وہ چیز جو آنے والی ہے بلکل قریب ہے اتا عمر اللہ فلا تستاجلو سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر ایک پہ غور کیجئے اللہ کا معاملہ آ چکا یہاں بھی ماضی کا سیغہ استعمال ہوا یعنی قیامت آ چکی تم جلد بازی مت کرو قیامت بلکل قریب ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ایک اقتربا لننا سے حسابہم وہم فی غفلتی معرزون لوگوں کے لئے ان کے حساب کا وقت آ چکا جبکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور عراض کر رہے ہیں مشرقین کے ہڈ درمی تھی نشانی دیکھی چانت کے دو ٹکڑے دیکھے لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے ہدایت یا گمراہی میں اللہ ہی کی حکمت ہے اللہ جس کو چاہے سیدھا راستہ دکھائے اور اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے حکمت بالغت فماتغن نزر کمال کو پہنچی ہوئی حکمت یہی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے یا جس کو چاہتا گمراہ کرتا ہے اگر اللہ نے لکھ دیا ہے تو کوئی ڈرانے والا کچھ نہیں کر سکتا قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْشَاءَ الْاَحْدَاكُ مَجْمَعِينَ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 149 پھر مضبوط دلیل تو اللہ ہی کی ہے لہٰذا اگر وہ چاہتا تو سب کے سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 101 بغور کیجئے وَمَا تُغْنِ الْآیَاتُ وَنْنُظُرُ عَنْ قَوْمِ اللَّا يُؤْمِنُونَ اور نشانیہ اور ڈراؤے ان لوگوں کے کچھ کام نہیں آتے جو لوگ ایمان نہیں لاتے نشانیہ آئے ڈراؤے آئے لیکن وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں جو لوگ ایمان نہیں لاتے نشانیہ بھی کام نہیں آتی ڈراؤے بھی کام نہیں آتے آیت نمبر 6 سے 8 کے درمیان غور کیجئے قیامت کے دن برے حالات میں ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے خوش شان اب سارہم نگاہیں جھکی ہوں گی جو خرجون من الاجدہ سکا انہم جراد منتشر قبروں سے وہ لوگ نکلیں گے گویا کہ وہ منتشر ٹڈڈی ہیں بکھری ہوئی ٹڈڈی ہیں مہتئین الاددہ پکارنے والے کی طرف تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے اور اس دن کافر لوگ کہیں گے وَيَقُورُ الْكَافِرُونَ حَذَا يَوْمٌ عَسِر یہ تو بہت سخت دن ہے تو اس دن افسوس کرنے سے کیا ہوگا افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اس لئے پیغام ہے لوگوں کے نام کہ وہ دنیا ہی میں افسوس کرے تو کل قیامت کا دن تو آنے ہی والا ہے آیت نمبر نو سے سترہ کے درمیان غور کیجئے نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے اور اس کے اندر عبرت کا پہلو دکھایا گیا ہے قَذَّبَت قَبْلَهُمْ قَوْمَنُوْهِن فَقَذَّبُوا عَبْدَنَا ان لوگوں نے ہمارے بندوں کو جھٹلایا قوم انوح نے جھٹلایا یعنی نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی ساڑھے نو سو سال تک انہوں نے تبلیغ کی دن رات تبلیغ کی لوگوں کو سمجھایا لوگوں کو بتایا لیکن لوگ نہیں مانے لوگوں نے کیا کہا یہ پاگل ہے اور لوگوں نے جھڑک دیا تو دیکھا آپ نے لوگوں نے جھڑک دیا نبیوں کو جھڑک دیا تو اس سے یہ پیغام بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹایا گیا ہے اور ان کو جھڑکا گیا ہے آپ کیوں گھبراتے ہیں بلاخر ان لوگوں کا انجام کیا ہوا اور کفار مکہ کو بھی یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر تم لوگ نہیں مانوگے تو تمہارا بھی انجام ویسے ہی ہوگا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا ہوا تھا آیت نبی دس بغور کیجئے فَدْعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرٌ تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا میں تو مغلوب ہوں تو میری مدد فرماؤں تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مدد فرمائی کشتی بنانے کا حکم دیا کشتی آپ نے تیار کی جتنے ایمان والے تھے کشتی میں بیٹھ گئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کی آسمان کو کھول دیا زمین کو کہا کہ وہ بھی پانی ابلے اور کئی دنوں تک ایسا ہوتا رہا اور پوری دنیا جو ہے وہ ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ختم کر دیا پانی پانی کے ذریعے ان لوگوں کو برباد کر دیا دیکھئے پانی نہیں زیادہ آ جائے تو غور کرنا چاہیے پانی کیوں آ رہا ہے سیلاب کیوں آ رہا ہے طوفان کیوں آ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اللہ کی بات نہیں مانی جا رہی ہے اللہ کے پیغام کو لوگ نہیں سن رہے ہیں اگر نہیں مانیں گے تو اللہ پانی کے ذریعے بھی برباد کر سکتا ہے یہی پانی رحمت ہے پھر یہی پانی زحمت ہے آپ غور کر لیجئے کئی جگہوں پہ سیلاب ہے پانی بہت زیادہ آیا ہوا ہے کتنے لوگوں کے مکانات گر رہے ہیں اور کتنے لوگ ڈوب گئے کتنی کھیتیاں برباد ہو گئی کتنے مویشی بھا گئے لوگوں کو غور کرنا چاہئے کہ اللہ نے یہ سیلاب کیوں بھیجا ہے پانی کیوں بھیجا ہے اگر ہم برائیاں کریں گے تو اللہ تعالی بھیجتا ہے اور اللہ تعالی پکڑتا ہے اگر ہم برائیاں کریں گے تو اللہ تعالی اس طریقے سے آزمائے گا آیت نمبر سترہ پہ غور کیجئے ہم نے قرآن کو نصیحت کے لئے آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا سورہ قمر سورہ نمبر چون میں چار جگہ پہ آیت آئی ہے آیت نمبر سترہ آیت نمبر بائیس آیت نمبر بتیس اور آیت نمبر چالیس چار مرتبہ قرآن کریم آسان کتاب ہے کچھ لوگ بولتے ہیں نا بہت مشکل کتاب ہے ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ نے کہا آسان ہے اور ہم بولنے نہیں سمجھ سکتے بھئی قرآن میں ذکر ہے نا کہ آسمان ہے زمین ہے ماں باپ کی خدمت کرو گلت کام مت کرو صحیح طریقے سے رہو کسی کو قتل مت کرو سماج کو اچھا بناو گھر والوں کے ساتھ اچھے رہو باہر والوں کے ساتھ اچھے رہو لیندین اچھا رکھو تو اگر ہم بیمان ہوں گے تبی تو کہیں گے کہ جی بہت مشکل ہے کیا مشکل ہے بھائی حساب سے زیادہ مشکل ہے کیا سائنس کے کچھ قوانین سے زیادہ مشکل ہے کیا پڑھئے تو دیکھئے تو آسان کتاب ہے اس لئے بہانہ بنانے سے کام نہیں چلے گا حساب کے کچھ قوانین سمجھ میں نہیں آتے تو ٹیوشن لگاتے کی نہیں لگاتے ہیں نا بھائی سائنس کے کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ٹیوشن لگاتے کی نہیں لگاتے ہیں نا تو کچھ چیزیں نہ سمجھ میں آیا مولی صاحب ہے نہ موجود پوچھ لیجئے لیکن آسان ہے ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا اب اس کے بعد آیت نمبر اٹھارہ سے بائیس کے درمیان قوم عاد کا تذکرہ ہے خود علیہ السلام بھیجے گئے یمن کے علاقے میں یہ لوگ رہتے تھے بات نہیں مانی تو کیا ہوا اللہ نے پکڑ لیا پھر وہاں بھی ہوئی کہا ہم نے قرآن کو نصیت کے لئے آسان کیا ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا آیت نمبر تیس سے بتیس کے درمیان قوم سمود کا تذکرہ سالح علیہ السلام بھیجے گئے تذکرہ کے بعد کہا ہم نے قرآن کو نصیت کے لئے آسان بنایا ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا آیت نمبر تیس سے چالیس کے درمیان لوت علیہ السلام اور اٹھارہ کی قوم کا تذکرہ ہے یہ ایسی قوم ہے دنیا کے اندر پہلی قوم ہے جس نے یہ برائی ایجاد کی مرد مرس سے خواہش پوری کرے ہم جنس پرستی یہی سے چلی آئی ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ برائی دھیرے دھیرے اپنے سماج میں آ رہی ہے کچھ ملکوں میں تو یہ قوانین بن چکا ہے جو جس سے چاہے شادی کر لے جس کے ساتھ رہنا چاہے رہے اللہ تعالیٰ پکڑے گا جس طریقے سے لوت علیہ السلام کی قوم کو پکڑ لیا پوری بستی کو نیچے سے اوپر اٹھایا اور اس کے بعد پلٹ دیا اس لئے ڈرئے اس لئے کہا جا رہا ہے نصیت کے لئے قرآن ہے ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا آیت نمبر اکتالیس سے چھالیس کے درمیان آل فراؤن کا فراؤنیوں کا تذکرہ ہے ان لوگوں نے بھی چھٹلایا تو اللہ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا فَأَخْزَنَاهُمْ أَخْزَ عَزِيزِ مُقْتَدِر سخت پکڑ اللہ نے پکڑا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قریش کو نصیت کرتے ہوئے کہا اَقُفَارُكُمْ خَيْرُمِنُوا لَائِكُمْ انقریب جماعت شکست کھا جائے گی اور ویسے ہوا غزوِ بدر میں وہ لوگ شکست کھا گئے سعی بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر پیسر حدیث نمبر چار آزار آٹھ سو پچھتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں خیمے میں دعا فرمائی اللہم اِنِّيان شُدُكَ اَحْدَكْ وَوَعْدَكْ اللہمَّ انتشَا لَا تُوبَتْ بَادَ الْيُومِ اے اللہ تیرے احد اور تیرے وعدے کے ذریعے ہم تُس سے سوال کرتے ہیں تُو اگر چاہتا ہے تو تیری عبادت ہوگی ورنہ اب اس کے بعد عبادت نہیں ہوگی ابو پکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا اب اس کے بعد مسلمان تو تین سو تیرہ تھے ایک ہزار کے رشکر پر غالب آگئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جیت دلا دی آیت نمبر انچاس بغور کیجئے بے شک ہم نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہے اللہ نے ہر چیز کو پہلے سے لکھ دیا ہے ایک حدیث بغور کریں صحیح مسلم کتاب القدر کتاب نمبر چیلیس حدیث نمبر دو ہزار چھے سو پچپن کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تقدیر میں لکھا ہے آجزی بھی اور اقل مندی بھی اور اقل مندی بھی اور آجزی بھی کوئی یہ نہ کہے میں ایسا کر لیا ہوتا میں ویسا کر لیا ہوتا جی نہیں جو لکھا ہے وہ ہوگا اللہ نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے کل قیامت کے دن کیا ہوگا لوگوں کو چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے جو لوگ جنت کے اندر رہیں گے وہ باغات میں ہیں وہ نعمتوں میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہنم سے بچا لے اے اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ